دوہات میں پہلی وجہ تو گورنر جرنل نے یہ بیان کی کہ چونکہ 1954 میں پاکستان کے ایک حصے مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے اور الیکشن میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل نہ کی مسلم لیگ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا لہذا گورنر جرنل نے یہ جواز پیش کیا کہ مسلم لیگ عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت کھو چکی ہے اسی طرح مسلم لیگ کے عراقین بھی عوامی نمائندگی کی حیثیت نہیں رکھتے اس کے ساتھ ہی عزیز طالبات اسمبلی نے پروڈا کا قانون ختم کر دیا تھا یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ پروڈا کے قانون 1949 میں لیاکت علی خانہ اسمبلی سے منظور کروایا تھا اور یہ 44 قوانین تھے جن کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کالے قانون کا نام دیا جاتا ہے کالے قوانین کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان قوانین کی روح سے عوامی سیاسی رہنماؤں کو کہیں سے بھی کسی تھی وقت بغیر وجہ بتائے بغیر عدالتی نوٹس کے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور بغیر معینہ مدد کے لیے پابندے سلاسل کر دیا جاتا تھا جس سے عوامی رہنماؤں کو یا دوسرے لفظوں میں سیاسی قیادت کو حکومت وقت نے پابندے سلاسل کر کے جیلوں میں بھیج دیا اور اسی قانون کے تحت کسی بھی شخص کے اوپر گرفت کی جا سکتی تھی اس لیے اس کو کالے قانون کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا محمد علی بغرا نے کہ گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر دی گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جب چاہتا تھا اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا تھا تو محمد علی بغرا اور اسمبلی نے گورنر جنرل کے اس اختیار پر بھی قدغن لکھا دی جب گورنر جنرل کو اس بات کا علم ہوا کہ اسمبلی نے یہ دو قوانین منظور کیے ہیں جس کی روح سے اب گورنر جنرل کا سیاست کے اندر عمل دخل پہلے جیسا نہیں رہا جو عام رانہ اختیارات گورنر جنرل کو حاصل تھے یہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے تو گورنر جنرل نے فوراں ہی اسمبلی کو توڑ دیا گیا اس لیے کہ نہ رہے گی اسمبلی اور نہ یہ قوانین جو انہوں نے نئے منظور کی ہیں ان کا اطلاع اور نفاظ ہو سکے گا اس کو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ کال ہم اپنے نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا نیا آئین سازی کی تاریخ کا جائزہ لیں گے اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ